یہ خوصورت لیک ہے پورے ہنوئی سٹی کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچوں بیچ ہے کر سکتے ہیں جو ہماری بس آگئی ہے ایسی بھوگ اپنی لائف آزادی یہی ہے انسان ہنوئی کی بیڑا بس پر ہیں چرچ کا دوستو دیکھو السلام علیکم فرنڈز میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل کے نئے ویلوگ میں اور جیسا کہ ہنوئی میں آج آخری دن ہے اور آخری دن کا یہ تیسرا ڈیسٹینیشن ہے اور تیسرا ڈیسٹینیشن بہت ہی مست ہے اور اس ڈیسٹینیشن کو کیسے اچھی کر سکتے ہیں کہاں سے آ سکتے ہیں کتنے کا ٹکٹ ہے سب انفرمیشن میں دوں گا یہ ہے وان کیم لیک وان کیم لیک بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر ایک ٹکٹ میں ڈبل شوئے تو یہاں پر آئیں گے لیک کا وزٹ کر سکتے ہیں خوبصورت لیک میں آپ کو دکھاؤں گا میرے پیچھے جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت لیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آ کر آپ کو یہاں پر ڈبل ڈیکر جو بس ہوتی ہے جو پیشہ کی اس کی ٹکٹ ہے ٹکٹ آپ کو لینی پڑے گی اور ٹکٹ لے کر آپ اس بس پہ جا کر پورے ہنوی سٹی کو دیکھ سکتے ہیں آگے جل کر آپ کو بتاؤں گا اس کی ٹکٹ کتنی ہے کہاں سے لے سکتے ہیں اور یہاں وان کیم لیک پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ رہے سٹی کے بیچوں بیچ ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ بہت سارے ویزیٹرز بہت سارے لوکلز یہاں پر آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر ڈبل ڈیکر کا بھی مزہ لے سکتے ہیں لیکن ٹکٹ کے ساتھ اور یہاں پر دیکھیں آ کر لوگ ریکس بھی کرتے ہیں اور یہ ہے لیک کا اور لیک پر آپ آئیں گے تو آپ اگر آپ کے پاس بہت کم ہے اور بہت ایک یا دو دن ہے یا تین دن ہے آپ کے پاس کہ آپ ہنوئی میں آپ سٹاپ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ یہاں پر آ کر تھوڑا سا ریلیس کرنے کے بعد آپ اس بس کا ٹرپ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے بیسٹ ٹرائز ہوگی دوستو یہ کیم لیگ کا سٹاپ ہے جہاں پر باس آئے گی ابھی کھڑی ہوگی اور یہ اس کا ٹکٹ ہے ٹکٹ ادھر جو ہے اس کا تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار ڈانگ کا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ڈانگ کتنا بنتا ہے یہ کورن میں دیکھ لیں یہاں پر تھوڑا انتظار کریں گے باس آئے گی تو اس میں آپ سوار ہو سکتے ہیں کی گئے تو باقی میں باس میں بیٹھ کر سٹی کو ایکپرول کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں فیلال اسٹریٹ کا جو ہے نا یہاں پر رونشا دیکھیں اور لوگ دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ دیکھو یہ ویتنام کی مارکیٹ ہے اور یہ جو ہے اوپر شپ کی طرح کا بنایا ہوا ہے انہوں نے بہت زبردست ہے یہاں پر کافی شاو وغیرہ ہے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم درگے کو کافی وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں بھی یہاں پر آئے کا شام کا سین اور اس کے سامنے جو ہے بلکل اس کے سامنے لیک ہے اور لیک کا آپ سین بھی جو یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں کافی کے شاد یہاں پر بس سرویس کا بھی سسٹم اچھا ہے لیکن میں نے زیادہ انفرمیشن نہیں نہیں کیونکہ میرا جو روم تھا یا میرا جو ہوتل تھا وہ اولڈ کوارٹر یعنی کہ ان کا جو مین سیٹی اوز میں تھا تو جتنے بھی میرے دیسٹینیشن تھے تو واکنگ دسٹن پر تھے تو موسٹلی میں نے یہاں پر واک کر کے ہی میں نے اپنے دیسٹینیشن کمپلیٹ کیے ہیں تو آپ بھی جب بھی آو تو اولڈ کوارٹر میں اپنا روم لو اور اولڈ کوارٹر ایک تو نزدیک ہے جتنی بھی دیسٹینیشن ہے گھومنے والی تو اس کے آلموسٹ قریب ہی ہیں دوستو یہ ہماری بس آگئی ہے اور اسی بس میں ہم سوار ہوں گے تو اس کی ٹکٹ بھی میں نے لے لی ہے تو ابھی ہمیں کہا ہے کہ دو منٹ رک جاؤ تو کیونکہ بس کی صفائی ہو رہی ہے تو صفائی ہوگی تو ہم اس میں بیٹھ جائیں گے اسی ٹکٹ لے رہا ہے تو اس کو ٹکٹ بھی کیا یہاں پر آپ آئیں گے اوبرال یہ ہے سسٹم اوپر آگئے ہیں اوپر کا سسٹم میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اوپن آئے سیٹ لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہ رہا ہے سٹریٹ کا سین لوگ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں ہے لیک ہوان کی ملیک اور اس کے ساتھ میں یہ ہے صاحب گوروں کا دیست یہاں قائدہ قانون اور صحیح پوچھو تو آزادی یہی ہے انسان کی اور ہم ایک بڑے جیل میں قید ہیں کیا کر سکتے ہیں پرینٹس ہماری ہسٹل پڑی ہے یہ لینجی لینجی ہنوئی کی فری میں سیر کریں دیکھیں پرینٹس یہ ہے ہنوئی ہنوئی کا بس پہ سفر کر رہے ہیں ہنوئی کی بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول ہے سکول کے باہر کی بھیڑ ہے اور ہنوئی پاک ہے دیکھ سکتے ہیں بس پہ رہے ہیں اور ایکسپلوری بیوٹیفل ہنوئی یہ بھی ایک ڈیسپلیشن ہے چرچ کا صحیح پوچھو تو مزہ آ رہا ہے پورا آنوئی کو ایکسپلور کرنے کا چانس مل رہا ہے اس بس میں بیٹھ کے ایک بچپن کی یاد آگئی بچپن میں جب ہمیں سکول جاتے تھے بس کی چھات پہ بیٹھتے تھے تو اوپر سے درخت ہوتا تھے وہ کبھی کبھی لگتے تھے تو اس چھات پہ بھی اوپر سے کبھی کبھی درخت جو ہے نا وہ ٹیچ ہو رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی یہ میرے ساتھ ہنوئی کے مناظر لوگ یہاں پر کوئی گیم کر رہا ہے اپنے اس کی کوئی سائیکلنگ پہ ویلنگ کر رہا ہے اب اس کو دیکھو اور یہ ویلنگ کر رہے ہیں یہ گیم کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی شیطانی ہے دوستو دیکھو مست نظار اے ویتنام کے ہنوئی ویتنام بیوٹیفل شام کا ویو لیک کا کیا یا خوبصورت ویو ہے زبردست بیوٹیفل ہنوئی یہ ایک ہوتل ہے اور اس طرح بھی ایک ہوتل ہے اور یہ ہنوئی کی سٹریٹس ہیں بیوٹیفل پانٹسک ہوتل دوستو بس پہ سفر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کی ضرورت ہے تو نیچے سے آپ کو ہیڈ پون ملیں گے اور ہیڈ پون لاؤ کر آپ کے سامنے والی سیٹ پہ یہ ہے اس میں ڈالیں گے اور یہاں سے آپ بھی لینگویج سیٹ کریں گے جیسے ادھر یہ کورین لگی ہوئی ہے ادھر بھی انگلیش ہے تو آپ اپنے حساب سے لینگویج آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور گائیڈ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا موسیقی